سلام علیکو رحمت اللہ الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معبد آج انشاءاللہ ہم تیسویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے سب سے پہلے سورہ نبا شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہن قریب جان لیں گے یہ جس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے فرش بنایا کیا پہاڑوں کو ہم نے میخے بنا کرنے ہی لگا دیا انسان کو پیدا کرنے کے مناظر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات بنائی انام کے لئے دن بنایا روزی کمانے کے لئے ہم نے آسمان کو بنایا اور پھر اوپر سے ہم بارشیں نازل کرتے ہیں یہ ساری باتیں نشانیاں بتانے کا مقصد اللہ فرماتے ہیں فیصلے کا دن آنے والا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ فوج در فوج ہماری طرف آئیں گے جہنم سرکشوں کے لئے گھاٹ لگائے ہوئے ہیں اس میں رہنے والے ان کا بہت برا حال ہوگا گرم پانی ہوں گے جھٹلانے والوں کے لئے بہت برا دن ہوگا اور نیک لوگوں کے لئے اس دن نعمتیں ہوں گی کافر کہیں گے کاش اس دن کافر یہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے یعنی ہم انسان نہ ہوتے سور نازیات شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنائے ہوئے فرماتے ہیں جو ٹوپ کر کھینچ کر لے آتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہو ان کو گواہ بناتے ہوئے یہاں پر جتنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں ہر دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کبھی ستاروں کی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی میں یہ واضح کر دوں کہ اس کا مطلب بامانہ گواہی ہوتا ہے کہ میں ستاروں کو گواہ بنا رہا ہوں میں آسمان کو گواہ بنا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں جس دن زلزلہ آئے گا سب ختم ہو جائے گا پہلی حالت میں کیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے بنائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ بنائے گا جب ہماری ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی اللہ فرمائیں گے کہ تم یہ پہلے بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ کر کے جو ہے وہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا ہے جو بدلتے ہیں اس میں زمین کو بنایا ہے پہاڑوں کو بنایا ہے تمہاری خوراک کے انتظامات کے سارے معاملات کرنے مشکل تھے انسان کو پیدا کرنا مشکل تھا اللہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ مشکل نہیں ہے جہنم دنیوں کے لئے یہاں پر عذاب کا اور سختیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جو رب سے ٹر گیا اور اپنے نفس کو روکے رکھا اس کے لئے جنت ہے اور جب قیامت کے دن جب قیامت دیکھے گا تو کہے گا کہ دنیا میں میں نہیں ٹھہرا یہ ایک دنیا دن کا کچھ حصہ یعنی قیامت کے دن جب عذابوں کو اور عذاب کو جھیلے گا دیکھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں میں تھوڑی دیر بلکل ٹھہرا ہوں سورہ ابس شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے کچھ قریش کے سرداروں کے پاس ان کو دعوت دے رہے تھے ان کو الگ سے لے کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ان کے مطاحت لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے ایک صحابی آئے کسی آیت کے بارے میں پوچھنے عبداللہ بن عمی مقتوم جو کہ نبی نے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے سرداروں نے ان کا آنا برا جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برا سمجھا جس پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں بے توجہ کیوں کی اس بندے سے ان کی طرف توجہ کیوں کی جو بات کو لینا ہی نہیں چاہتے جو ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتے جو بات کو سمجھنا ہی نہیں کر چاہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ اس کی طرف مڑے جو بات کو لینے ہے جس کو طلب ہے ان لوگوں کو طلب ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو مزاک کر اڑانے والے لوگ ہیں آپ اس کی طرف آئیں جو نصیحت لینے آئیں پھر اسی طرح انسان کو آگے انسان کو سمجھایا گیا ہے انسان کو گائیڈ کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں مارا جائے انسان وہ انسان جو قدر نہیں کرتا نہ شکرہ ہے یعنی انسان بعض مقامات پر فرمایا ہے یعنی شکرہ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا اس کو نعمتیں دیں اس کو کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہم نے انگور پیدا کیا اس کے لیے زیتون پیدا کیا اس کے لیے خجوریں پیدا کی مختلف چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے اس کی نشکریوں کو ذکر کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کان بند کرنے والی قیامت آئے کی وہ دن ہوگا جس دن ہر بندہ پر پرواہ ہوگا کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا بھائی ہے پہن ہے بیوی ہے بچے ہیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا اور کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن بھی روشن ہوں گے اور خوش ہوں گے کیونکہ ان کو وعدے کا دن مل گیا وہ جس دن جو اللہ سے ڈننے والے آگے سورہ تقویر شروع ہو رہی ہے قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ جس دن سورج پلٹ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جانور جو ایک دوسرے تشمن تھے یہاں پر زمین میں وہ اکٹھے ہو جائیں گے سمندر بڑکا دیے جائیں گے آسمان کھول دیا جائے گا اس دن جہنم پڑکائی جائے گی وہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بیچا ہے جہنم کی شدتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر کے ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھے عمال کر لیں سورہ انفیدات سورہ انفیدار شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے کچھ مناظر دوبارہ سے اللہ نے ذکر کیے وہ قیامت کا آنا وہ زمین کا پلٹنا وہ سارے مناظر ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرے رب سے تجھے کس چیز نے دور کر ڈالا کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا تجھے تیرے رب سے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا نعمتوں سے نوازہ ہے اور تجھے جو ہے وہ اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے نافرمان لوگوں کے لئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے ملوم تمہیں معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی کسی کا کسی پر اختیار نہیں ہوگا پھر آگے سورہ متفقین شروع ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ مابطول میں کمی کرنے والوں کو فرماتے ہیں کہ ان کے لئے حلاقت ہے جو نافرمانی کرے گا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور جو نافرمانی کرنے والوں کا نامہ ایمال ہے فرمایا وہ قید کا دفتر ہے اور اچھے لوگوں کا نامہ ایمال اونچہ دفتر ہے اللہ فرماتے ہیں اس دن پتا چلے گا یہ قید کا دفتر کیا ہے اور اونچہ دفتر کیا ہے اس لئے ان چیزوں سے یہاں پر رکا گیا ہے سورہ انشکاک شروع ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر ذکر کی ہیں یعنی آسمان کا پھٹنا زمین کا پھٹنا یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان رب کے پاس جانے والا ہے اور جس کو نامہ ایمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ خوش ہوگا اس دن اور جس کا نامہ ایمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اس دن پکڑا جائے گا وہ اس دن کہے گا کاش مجھے نہ دیا جاتا سورہ بروش شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے اللہ فرماتے ہیں بروجوں والے آسمان کی قسم وہ خندق والوں کا ذکر کیا ہے جن کو جلا دیا گیا تھا خندق میں ڈال کر آگ کی خندق میں ڈال کر یہ بنی اسرائیلی واقعہ ملتا ہے جو کہ کافی لمبا ہے اور اس میں ایک بچے نے بادشاہ کے مخالفت کی تھی جس کا بادشاہ نے قتل کرنا چاہا پہاڑ سے گرا کر سمندر میں جو ہے وہ پھینکنے کوشش کی لیکن وہ بچے کو مار نہیں سکتا تھا بچے نے کہا سب لوگوں کو اکٹھا کرو ساجر آیا کو اکٹھا کیا گیا اس نے کہا مجھے سولی پر کھڑے کر کے جو ہے وہ نیزہ مارو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے میرے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ حاضر غلام میں اللہ کے نام سے اس بچے کے رب کے نام سے جو ہے وہ تو میں مارتا ہوں تو بچہ مر گیا لوگوں کو بتا چل گیا کہ بچے کا جو رب تھا جس کی بچہ عباد کرتا تھا جس پر جو ہے وہ بادشاہ نے خندق خود ہوائی اور لوگوں اس میں آگ چلوا کر کہا جو اللہ سے اللہ پر ایمان لائے گا میں اس کو پھینک دوں گا تو لوگ جو ہے وہ نہیں بدلے بلکہ اللہ پر ایمان پر ڈٹے رہے جس کا بدلہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں ان کو ضرور بدلہ دوں گا پہتر اجر دوں گا ضرور اس کا جو ہے وہ اچھا انجام ہے اور جو جن لوگوں نے میں تقلیف دیا اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے ہم نے سزائیں بنا رکھی ہیں صورت تارک شروع ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تارک کی قسم کھا کر کہتے ہیں تارک کہتے ہیں چمکتا ستارہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس پانی سے جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یہ آئی سے بڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور سائنس آج تسلیم کر رہی ہے یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں کوئی مزاق نہیں ہے یہ دنیا مزاق نہیں ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو کفار چال چلتے ہیں ہم بھی تدبیر کرتے ہیں دیکھنا آپ کافروں کو ان کو محلت دے دیں تھوڑا ہی وقت ہے ان کے لئے صورت اعلیٰ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نصیحت کریں اسی میں ان کا فیدہ ہے اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کریں گے ڈھرنے والے بدنصیب ہوا وہ جو اسے چھوڑے گا جو کامیاب کون ہے کامیاب وہ ہے جس نے پاک کیا اپنے اپنے نفس کو پاک کیا اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے اور اس کی آخرت آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو آخرت دنیا سے بہتر ہے سورہ آشیہ شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ڈھانپ لینے والی کی خبر خبر آئی کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی یعنی قیامت کی جس دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ اور زلیل ہوئے ہوں گے ان کے لئے بہت سخت دن ہوگا گرم پانی ہوں گے جو ان پر بہائے جائیں گے جو بلند جنتوں میں اور خاص تختوں پر بیٹھے ہوں گے آپ نصیحت کریں بس آپ کا کام نصیحت کرنا ہے جو مو موڑے گا انکار کرے گا ان کے لئے سخت عذاب ہے آگے سورہ فجر شروع ہو ریج جس میں اللہ تعالیٰ فجر کی قسم اٹھاتے ہوئے دس راتوں کا ذکر کرتے ہیں اس دس راتوں کو جو ہے وہ ذلحاج کی پہلا عشرہ بھی پہلا عشرہ کی راتیں کہا جاتا ہے بعض نے اس کو رمضان کی آخر عشرہ بھی کہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے یہ قسمیں اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عقل کرنے والوں کے لئے یہ نصیحت ہے اس میں ہم نے آدھ کے ساتھ کیا کیا آدھ کے ساتھ اللہ نے آندھی چلا کر اس کا سارا اس کو آٹھ دن آندھی چلی ہے سات راتیں آٹھ دن اس کو تباہ و برباد کر دیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا چیخ نے پکڑا اور تباہ و برباد کر دیا ہم نے فرعون جو تھا اس کے ساتھ کیا کیا اس نے فساد کیا انہوں نے ان سب نے فساد کیا تھا زمین پر ہم نے ان کو پکڑ لیا پھر اللہ فرماتے ہیں نصیحت ہے نصیحت دیتا ہوں میں یہ سمجھاتا ہوں پھر آگے اللہ تعالی انسان کی نیچر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ نے فضل کر دیا مجھے بہت اچھی نعمت ملے لیکن جب اللہ فرماتے ہیں ہم تقلیف دیتے ہیں یا اس کو تقلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ظلیل کر دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کی بڑا انسان نشکرہ ہے انسان کی نیچر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو انسان ہائی نشکرہ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا یتیم کا مال کیوں کھایا تم نے مساکین کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا مال سے تم محبت کرتے تھے کہہ اس دن یہ کہیں گے کاش جو ہم نے آگے بیچا وہ اچھا ہوتا پھر آگے سورہ بلد شروع ہو رہی جس میں اللہ تعالی قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے پیدائش کے معاملات کو اللہ تعالی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مشکت اور مشکل سے گدرتا ہے اس کو وہ ذکر کیا گیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کبھی کوئی اس پر قادر نہیں ہوگا یہ کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال کو برباد کر ڈالا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی تھا یہ بھی تھا اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے نعمتیں دیں اس کو نہیں گنتا کہ اس کو ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائیں اس کی ایک زبان نہیں بنائیں اس کے دو ہونٹ نہیں بنائیں ہم نے اس کو واضح رستے نہیں دکھائے پھر وہ کیوں نہیں ہمارے رستے پر چلتا پھر وہ کیوں نہیں اس چیز سے گزرتا جس سے ہم اس کو گزارنا چاہ رہے ہیں وہ گردن کا چھڑوانا ہے وہ پبوکے کو کھانا کھلانا ہے وہ کسی قرابت والے یتیم کو یتیم پر خرچ کرنا ہے وہ یا کسی مسکین کو یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مزدور پر خرچ کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی ایک دوسرے پر رحم کی وسیعت کی یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے اور جو آیات کا انکار کرے گا نشانیوں کا انکار کرے گا ان کے لئے آگ ہے پھر سورج شمس شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سورج کی قسم اٹھا رہے ہیں چاند کو گواہ بنا رہے ہیں اس میں دن اور رات کو گواہ بنا رہے ہیں آسمان کو زمین کو گواہ بنا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے تمہارے نفس میں دونوں چیزیں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَ وَتْقَوَهَا ہم نے فجور بھی رکھ دیا دقوہ بھی رکھ دیا ہے اب کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور ناکام وہ گزرا جس نے جو اس میں جو ہے جو ہے جس نے پاک نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے سمود کا ذکر کیا ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں ان کا ہم نے کیا حال کیا تو جو کوئی جھٹلائے گا اس کا اسی طرح ہم حال کرتے ہیں پھر آگے سورہ لیل شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ ذَا يَخْشَا رات کی قسم کھاتے ہوئے دن کو گواہ بناتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے انہیں نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ جس نے دیا ہے جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں تمہیں وہ ساری نعمتیں دی ہیں وہی جو اس کی بات کو مان لیتا ہے وہ سچا ہے وہ حق پر ہے اور وہ آسان راستے پر ہے اور جس نے بخلق کیا اور بے پرواہ ہو گیا اور اس نے ہماری بات کو جھٹلا دیا وہ مشکل راستے پر ہے اور ان کے لئے اللہ نے آخرت میں سخت عذاب کر رکھا ہے اور جو اس دن اس جہنم میں جائے گا جو جو ان شولوں میں جائے گا اللہ فرماتے ہو بڑا بدبخت ہوگا یہ وہی ہوگا جس نے ہمیں جھٹلایا اور مو موڑا لیکن انقریب جو پرہیزگار ہیں ان کو ہم اس سے دور رکھیں گے کیونکہ وہ اپنا مال کو پاک کرتے تھے وہ احسان کا بدلہ نہیں مانگتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر انقریب راضی ہو جائے گا پھر سور وزوہا شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی اور محبت دی ہے اللہ فرماتے ہیں وزوہا قسم ہے دوب چڑھنے کے وقت کی رات کی جب وہ چھا جائے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ نراز ہوا ہے عبت کرتا ہے انقریب وہ تجھے تیرے رب تجھے وہ عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا کیا تو کیا اس نے تجھے یتین پایا اس نے جگہ نہیں دی اللہ فرماتے ہیں کیا تجھے میں نے رستہ نہیں دکھایا کیا تجھے میں نے تنگ دست دیکھا تو غنی نہیں کیا کیا تمہیں اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا اور اللہ فرماتے ہیں دیکھ نہ کہیں یتین کے ساتھ سختی نہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ کسی کو سائل کو نہیں جڑکنا اور اپنے رب کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کر صورت علم نشرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صورت علم نشرا میں فرماتے ہیں کیا ہم نے تیرے لئے تیرا سینہ نہیں کھولا کیا ہم نے تجھے ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا کیا ہم نے ہم نے تیرے لئے ذکر کو بلند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ورفعان علاقہ ذکر فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہوتی ہے بس تو جب فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف رغبت کر اپنے رب کی طرف یعنی لوٹ پھر سورہ تین شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں انجیر کی زیتون کی تورسین کی اس امن والے شہر کی ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے پس ہم نے اسے لوٹ کر لے جانا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے انہوں نے ایک عمال کیے ان کے لئے بہترین بدلے ہیں سورہ الگ شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کے نام سے پڑ جس نے تجھے پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو کس طرح قلم کے ساتھ سکھایا وہ چیزیں سکھائیں جو انسان کو پتا نہیں تھی وہ علم نہیں تھی پھر اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو آپ کو روکتا ہے نماز سے بنا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ہدایت پر نہ آیا اس نے جو ہے وہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے اس کو جٹلا دیا مو موڑ لیا اور اس نے اگر دعوت قبول نہ کی تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گسیٹ گسیٹتے ہوئے لے جائیں گے تو اس کے لئے سخت عذاب ہے انقریب ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے اور ہرگز نہیں اس کا کہنا مت مان اس سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا یعنی یہ کفار کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجاہل نماز سے روکتا تھا پھر آگے سور قدر شروع ہو رہی ہے اللہ فرماتے بے شک ہم نے اس سے قدر والی رات میں قدر کی رات میں اتارا ہے یعنی قرآن کو تو کیا جانے قدر والی رات کیا ہے وہ لیلت القدر کی رات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قدر والی رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ اترتے ہیں اور فجر تک جو ہے وہ لوگوں کو سلامتی پیش کرتے ہیں پھر آگے سورت بینا شروع ہو رہی ہے بسم اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں ایک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اہل کتاب اور مشرقین کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرقین میں جو پاس آنے والے نہ تھے ان کے پاس کھولی دلیل آئی رسول آئے ان کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے دعوت کو نہ مانا انہوں نے اللہ کے سوا حکم دیا یعنی دوسری چیزوں کی عبادت میں لگے رہے اور دوسرا گروہ جو اللہ کی عبادت خاص کرتا ہے ان کو یہی حکم ہے کہ تم دین کو جو ہے وہ خالص کرنے والے بن جاؤ یک طرفہ ہو جاؤ نماز قائم کرو زفاعت ادا کرو یہی مضبوط ملت دین ہے تو وہ لوگ جنہوں نے شرق کیا تھا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بات کو مانا اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے ہم نے بہترین جنت اور بہترین عجر رکھا ہے پھر صورت زلدال شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ازاز الزلت الزلہ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی وہ دن بہت بوجل ہوگا زمین اپنے بوجھ نکال دے گی انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے اس دن وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی اللہ فرماتے ہیں اس دن تیرا لوٹنا ہے اس دن جس نے ایک زرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بدلا دیا جائے گا جس نے زرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بدلا دیا جائے گا پھر صورت آدیات ہے اللہ فرماتے قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں گوڑوں کی قسم ان گوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں اور ان کے حملے کے حوالے سے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وہ جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ان کو قواہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑھانے شکرہ ہے انسان کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں یہ مال سے محبت کرتا ہے یہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا کہ جب اس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ سامنے آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ صورت آگے شروع ہو رہی ہے قاریٰ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاریٰ تم الکاریٰ وہ کھٹکنے والی تو کیا جانے وہ کھٹکنے والی کیا ہے تجھے کس چیز نے معلوم کروایا وہ کھٹکنے والی کیا ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے انسان پگڑے ہوں گے اور اس دن پہاٹ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اس دن صرف وہی بندہ خوش ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں والا اور اس کے لئے لیکن وہ شخص جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے لئے ہاویہ ہے تو کیا جانے ہاویہ کیا ہے ہاویہ سخت آگ ہے آگے صورت تقاصر شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاق متقاصر تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرس نے غافل کر دیا تمہیں جو ہے اس حرس نے تمہیں تمہاری آنکھ نہیں کھلنے دی جس کی وجہ سے تم یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ کے ہرگز تم جلدی جان لوگے تم کہو گے تم کہو گے کاش ہم پہلے جان لیتے یقین کر لیتے اور چہنم کو دیکھو گے تو یقینا ضرور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تمہیں پتا چل جائے گا پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والاثر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم بے شک ہر انسان کاٹے میں ہے سوائے اس کے جو امان لیا اور اس نے نیک عامال کیے اور ایک دوسرے کو حق کے ساتھ وصیحت کرتے ہیں سبر کرنے والے سوائے ان لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ گاٹے میں ہیں سورہ حمزہ حمزہ شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے ہر تانہ دینے والے کے لیے ہر عیب لگانے والے کے لیے وہ جو مال کو گن گن کے جمع رکھتے تھے کرتے تھے وہ گمان کرتے تھے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں پھینکے جائیں گے تجھے کیا معلوم وہ ختمہ کیا ہے وہ اللہ فرماتے بڑکتی آگ ہے وہ آگ میں پھینکے جائیں گے اس کے بعد سورہ فیل شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سورہ فیل میں کیا تُو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا وہ بندہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اس کو کینکریوں کے ذریعے تباہ کیا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پرندوں کا جھوڑ بیجا اس نے کینکریوں پتھروں سے اس کو تباہ کر دیا اس طرح ہم ان کا حال کرتے ہیں سورہ قریش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لئے بخبر ڈالی ہے ہم نے مختلف چیزیں آپ کے لئے پیدا کی ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کریں اور وہ جس نے تمہیں بوک سے بچایا اور کھانا دیا وہ جس نے خوف سے بچایا اور امن دیا پھر آگے صورت معاون شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جتلاتا ہے تو یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا نمازیوں کے لئے کچھ نمازیوں کو بھی نصیت کی کہ ان نمازیوں کے لئے احلاقت ہے جو اپنی نمازوں میں غافل ہوتے ہیں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور دکھلاوے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں پھر صورت کوسر شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے کوسر عطا کیا یعنی حوضے کوسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر تیرا دشمن ہی جو ہے وہ برا ہوگا اس کے ساتھ ہی برا ہوگا پھر صورت کافرون شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہہ دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرنے والا ہوں یعنی وہ کہتے تھے آپ کمپرومائز کر لیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے میرا دین میرے ساتھ ہے سورہ نصر شروع ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی تو دیکھے گا لوگوں کو وہ جوک تر جوک فوج دل فوج اسلام میں داخل ہوں گے تو اپنے رب کی حمد و سنا بیان کر بخشش مانگ اطبع قبول کرنے والا ہے سور اللہ حب ہے اللہ فرماتے ہیں ابو اللہ حب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں نہ اس کے کام اس کا مال آیا جو اس نے کمایا تھا انقریب وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا وہ اور اس کی بیوی وہ آگ کا اندن اندن بنیں گے یہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ذکر کیا کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابلہ کہتے تھے آگے سور اخلاص شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالی کی توحید کو بیان کیا گیا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد قہدے اللہ ایک ہے وہ بینیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے کیونکہ عیسائی اس پر یعنی مختلف باتیں کرتے تھے تو اس پر ان کا بھی جواب ہے یہ اس میں اللہ تعالی نے دیئے سور فلک ہے قل اعوذ برب الفلک کہہ دے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی جو بھی پیدا کیا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ان گروں پر پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں جادوگر نہیں ہوتے وہ گرے لگاتے ہیں نہ پھوک کے ان کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں جب بھی وہ حسد کریں سورہ ناس آخری سورت ہے اور تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی لوگوں کا بادشاہ ہے لوگوں کے معبود کی اور میں کس چیز سے پناہ پکڑتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جنوں اور انسانوں کے وسوسے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اللہ جو ہم نے پڑا ہے پڑھایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یہاں پر ہمارا پارا اور قرآن پاک مکمل ہوتا ہے آج الحمدللہ میرے اللہ جو اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہیں بیان کرتے ہوئی وہ میرے نفس کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف فرما اور جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں میرے اللہ وہ تیری رحمت ہے تو اسے قبول فرما